اسلام علیکم ناصرین آپ کو آپ کی اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں تازہ ترین خبر سے آپ کو گھا کرنے جاری ہوں چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم مرین نے کہا ہے کہ یاد رکھیں نائی تفاقی و انتشار ملک کو اندر سے کھوکلا کر کے بیرونی جارجیت کے لیے رحم وار کرتا ہے آف آج پاکستان کو کمسور کرنا پاکستان کو کمسور کرنے کے مترادیف ہے قوم کا پاک فوج پر غیر منتظر اعتماد ہمارا قیمتی اساسہ ہے آرمی چیف جنرل آسم مرین نے ستترمی جوہم آزادی کے مقبر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریٹ سے خطاب کرتے لگا ہے کہ پاکستان کے ستترمی جوہم آزادی کے عظیم مقبر مبارک بات پیش کرتا ہوں آرمی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان اللہ نے ہنسلہ اور حمد دی ہے کہ اس مملکت کا دفع کرسکیں یہ ملک نہ صرف قائم رہنے بلکہ اقوام عالم ایک نمائی مقام حاصل کرنے کے لئے مارز وجود میں آیا تھا آرمی چیف نے قرآن پاک کی آیت اور ترجمہ پڑھ کر سنایا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں سوریہ المعدہ کی آیت نمبر تین تیس میں اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا کٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مقالف سمتوں سے یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے یہ ان کے لئے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لئے آخرت میں عذاب عظیم ہے سوریہ المعدہ کی آیت نمبر 56 یعنی چھپر میں اللہ فرماتا ہے اور یہ جنگ جو اس کے رستے میں لڑے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوی دیتا ہے بے شک اللہ کی جماعت ہی خالب رہے گی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسی لگی کمورن باکس میں بتانا مت بھولئے گا تینکس ور واشنگ